حضرت عبادہ بن سامن کردی اللہ تعالیٰ نو سے ایک حدیث روایت ہے اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب حسول ابن ماجہ میں درج کیا کہ حسول اکرین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص اللہ کی حضور سجدہ کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے یعنی اپنی جبین کو اس نالے کے آگے جھکا دیتا ہے اپنے ماتھے کو اس نالے کے سامنے ٹھکا دیتا ہے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی حضور سجدہ کرتا ہے اللہ پاک اس سجدے کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اس کو ایک نیکی ادا فرماتا ہے اور اس کا ایک درجہ اللہ پاک بلند فرما دیتا ہے گویا ایک سجدے کے بدلے میں اللہ پاک تین طرح کی نیکیاں تین طرح کے انعامات اس کو ادا فرماتا ہے اس سجدہ کرنے والے کو پہلا کیا؟ کہ اللہ پاک اس کو ایک نیکی ادا فرماتا ہے پھر ایک درجہ اس کا بلند ہو جاتا ہے اور اللہ پاک اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو اس پر حضور acaba نے انشاء فرمایا کہ لوگو تم قصرت کے ساتھ سجدہ کرنے والے بن جاؤ تم کیا بن جاؤ قصرت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی جمین کو جھکانے والے بن جاؤ تم قصرت کے ساتھ اس مالے کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ تم کسرت کے ساتھ اس مالک کے حضور حاضر ہونے والے بن جاؤ کیوں؟ جب آپ کسرت کے ساتھ اس مالک کے سامنے سر نگو ہو جائیں گے جب کسرت کے ساتھ اپنی جبینوں کو اس مالک کے آگے جھگانے والے بن جائیں گے تو وہ مالک آپ کے درجے بھی بلند کرے گا آپ کو نیکیا بھی عطا کرے گا اور ان سجدوں کی کسرت کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے گناہوں کو مٹھا دے گا اور پھر ایک اور حدیث مارکہ میں آتا ہے جس کے راوی اگرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرمایا کہ مختلف حال ہے مندے کے نماز میں پڑھتا ہے تو اس میں مختلف حال ہے کبھی انسان اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ بانتا ہے تو وہ قیام کی حالت میں ہے پھر اسی طرح گولکو کی حالت میں ہے پھر سجدہ کی حالت میں ہے تشاہب کی حالت میں ہے یہ نماز کے اندر بھی انسان کی مختلف حالتیں ہیں مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو نماز کے اندر جو بندے کی مختلف حالتیں ہیں ان کے اندر سب سے جو پسندیدہ حالت ہے بندے کی وہ سجدہ ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے یوں کو بندہ رہو بھی کرتا ہے جلسہ بھی کرتا ہے قیام بھی کرتا ہے مگر اس طاق پروردگار کو بندے کی جو حالت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ کونسی حالتیں ہیں؟ حالتیں سجدہ ہیں فرمایا کہ اللہ پاک اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اور اللہ پاک کو بندے کی حالت سجدہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ پاک کو یہ حالت سب سے زیادہ محبوب ہے کہ بندہ اس کے آگے سر نگو ہو اس کا سر سجدے میں ہو اور وہ اپنی پیشانی کو خاک علوم کر رہا ہو یعنی اس کی پیشانی پر اس سجدے کی وجہ سے خاک لگے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں کچھ خاک لگ جاتی ہے ماتھے پر اس سجدے کی حالت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حالت اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے